ایک بادشاہ تھا اس کی چار بیویاں تھی اور وہ اپنی چوتھی بیوی سے سب سے زیادہ محبت کرتا تھا اس کے لیے جو پوسیبل ہوتا وہ کر لیتا اور جو اس کی تیسری بیوی تھی اس سے بھی اس کو محبت تھی لیکن اس کو یہ ڈر لگا رہتا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ بیوی ایک دن ملے چھوڑ کے چلی جائے گی اور جو اس کی سیکنڈ وائف تھی وہ ٹرسٹ وردی تھی اور وہ اس کو سپورٹ کیا کرتی تھی اور جو اس کی پہلی بیوی تھی he did not care about his first wife اور صرف ایک marriage contract کی حد تک ان کا relation تھا وقت گزرتا رہتا ہے اور بادشاہ جب بڑھاپے کو پہنچتا ہے تو اپنی fourth wife کو بلاتا ہے کہتا ہے کہ میں اب بڑھا ہو چکا ہوں اور میں نے تمہارے لیے سب کچھ کیا تو تم میرے ساتھ اب قبر میں چلو مجھے تمہاری ضرورت ہے اور یہ بیوی without wasting any time بھاگ کے چلی جاتی ہے کہ میں تمہارے ساتھ نہیں رہوں گی اور پھر وہ اپنی تیسری wife کے پاس جاتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ why don't you come with me in my grave میں نے تمہارے لیے بھی بہت sacrifice کیا ہے اب یہ اس کی third wife کہتی ہے جب تم چلے جاؤ گے اس دنیا کو چھوڑ کے تو میں کسی اور سے شادی کر لوں گی اور پھر جب وہ اپنے second wife کو request کرتا ہے کہ why don't you come with me in my grave تم تو بڑی supportive تھی تم تو میرا خیال رکھا کرتی تھی تو اس کی وہ بیوی کہتی ہے کہ میں maximum تمہیں grave yard قبرستان تک چھوڑ کے آ سکتی ہوں اس سے زیادہ میں تمہارے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتی ابھی یہ بات کر ہی رہا ہوتا ہے پیچھے سے آواز آتی ہے اس کی first wife کی اور وہ بہت کمزور ہو چکی ہوتی ہے کیونکہ اس نے اس کا خیال ہی نہیں رکھا ہوتا وہ کہتی ہے کہ I'll go with you in your grave میں تمہارے ساتھ جاؤں گی اور یہ بندہ جب اپنی پہلی بیوی کو دیکھتا ہے تو regret فیل کرتا ہے اس کو پشتاوا ہوتا ہے کہ کاش میں نے تمہارے ساتھ زیادہ وقت گزارا ہوتا اور پھر وہ مر جاتا ہے brothers and sisters to be honest we all have four wives fourth wife it's your own self جس کے لیے آپ اپنی ساری زندگی لگا دیتے ہیں you beautify yourself آپ اپنے آپ کو صحت مند رکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور جب بندے کے موت کا وقت آتا ہے تو یہ آپ کی باڈی ہی پہلی چیز ہے جو آپ کو چھوڑ کے چیرے جاتی ہے آپ اپنی شہادت کی انگلی اٹھانا چاہتے ہیں you want to say اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو انہ محمد رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم لیکن آپ کی باڈی آپ کا ساتھ نہیں دیتی اور پھر your third wife that is your money and your wealth جو آپ کا مال ہے جو آپ کا bank balance ہے آپ کی جیتے جیتے وہ آپ کے پاس ہوتا ہے لیکن جیسے ہی آپ دنیا سے جاتے ہیں یہ کسی اور کے پاس چلا جاتا ہے وہ کسی اور کے پاکٹ میں چلا جاتا ہے and your second wife is your family and your friends یہ آپ کا بڑا خیال رکھتے ہیں لیکن maximum یہ کرتے کیا ہیں کہ آپ کو shoulders پہ اٹھا کے قبرستان تک چھوڑ کے آتے ہیں اور وہ واپس لوٹ آتے ہیں and your first wife is your deeds جو آپ کے نیک عامال ہیں جو ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتے ہیں لیکن ہم میں سے کتنی ہی ایسے لوگ ہیں جو خیال نہیں کرتے کہ ہم اپنے ساتھ لے کر کیا جا رہے ہیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ رہتے ہیں تو ہر شخص کو چاہیے کہ وہ دیکھے اپنے ساتھ قبر میں کیا لے کر جا رہا ہے موسیقی